مارنا ہے تو مار لو لٹکانا ہے تو لٹکا دو ہم نکلیں گے دڑلے سے نکلیں گے روڑوں پہ چوراہوں پہ شہروں میں گلیوں میں خان کا پیغام لے کر نکلیں گے اور بتائیں گے آپ کو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے کہ ہم نہیں مانتے ہیں ان ظلم کے ذاتوں کو نہ مانتے ہیں آج عمران خان جیل میں پڑا ہے انکتر سال کی عمر میں الفن کہتا ہوں آپ کی حریت پاکستان کی آزادی آنے والے نسلوں کی آزادی کیلئے یہ شخص جو ہیں ایک چوٹے سے سل میں پڑا ہے کوئی اس کی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے اگر یہ اپنی مثال رکم کر سکتا ہے کیوں ہمیں اپنی جانے اپنی آزادیاں اتنی عزیز ہیں عدالتیں دیکھ رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو جس نے اس عدلیہ کی بے توقیری کی بنیاد رکھی جب بینچز میں عدالتیں تقسیم ہوئی اور جب یہ تماشا کر رہی تھی اور پاکستان کے ہائی کورٹ کے جج سر جکائے بیٹے تھے یہ جو وحشت ہو رہی تھی درندگی ہو رہی تھی فاکشزم ہو رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا اگر نو مئی کو وکلا اٹھتے اور ان ظالموں کے گردنوں پیاد ڈالتے کیوں کر ڈر اور خوف ہمیں انسان سے کس سٹیج سے گرا کی اتنا چھوٹا کر سکتا ہے کیا ہو جائے گا قوم کے لیے اور قوم کی حریت کے لیے قوم کی آزادی کے لیے کس نے آگے آنا ہے سب سے پہلے تو وکلا کا فرض ہیں پاکستان بر کی تاثیل سب ڈیویشن ازلا کی بارے ڈر گئی تھی وکلا نے جرت نہیں کی ان کے آگے آنے کی اور اگر وکلا اس وقت کڑے ہو جاتے تو خدا کی قسم حالات اس نحج پہ نہ آتے کہ جہاں پہ اب اٹھنا ہوگا فیول کرنا ہوگا اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی قوم میں بھی یہ غیرت پیدا کرنی ہوگی جس نے ڈنڈے کے آگے اپنی غیرت کا جنازہ نکالا ہوا ہے اب مانگو اور ڈونڈو انصاف ان لوگوں سے کہ ہیں کوئی ایسا قانون جو یہ جسٹیفائی کریں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ کس قانون کے تحت اٹھک جیل میں ہیں اور وہی امائین دلاور صاحب نے جو انصاف کا حشر نشر کیا پاکستان کیا پوری ممالک کو علم ہے آپ اندازہ کریں یہ آپ کا خوبصورت شہر لاہور اس کے سب سے پورش ہیریہ مارڈل ٹاؤن میں ان کا گھر ہے بارہ دفعہ لاہور کی پولیس جاتی ہیں اس گھر میں گستی ہے دروازے توڑتی ہیں سامان اٹھاتی ہیں بچے چیختے چلاتے ہیں باپ کو اٹھائے جاتا ہے ایک ایسے کیس میں جس میں یہ نمزد ہی نہیں ہے جس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جب بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس اسپتال کی حکام نے کہا ہاں حضرت اپنا بچہ لے جائیں ہمارے مالکان ناراض ہو رہے ہیں یا ہم نے اٹھنا ہے یا پھر گھٹنے ٹیکنے اور ماتا ٹیکنے ہیں نہ اٹھنے کے لیے ساری عمر زلالت کی زندگی کو قبول کرنے کے لیے اس کے ذریعے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے جو چارٹر کا یہ سگنیٹری ہیں بہت سارے کوویننڈز کنونشنز پروٹوکولز پاکستان نے ریٹیفائی کیے ہیں کیا ہمارا آئین آج کے وقت میں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہیں کیا پاکستان کا عدالتی ڈانچا اور پاکستان کی تمام آئینی مناسب پہ موجود اشخاص اور ادارے اپنے فرائض آئین کے مطابق ادا کر رہے ہیں کیا ہم پاکستان میں قانون کی حکمرانی جو ایک خواب سا ہے چیتر سالوں سے کبھی کامیاب ہوں گی یہ سیول سوسائٹی یہ پاکستانی عوام خواتین و حضرات کہنے کو تو بہت کچھ ہیں مقررین حضرات آئینی اور قانونی پہلوں سے اس موضوع کا حیاتہ کریں گے لیکن میں ترجید ہوں گا کیونکہ میں نے گدشتہ چھے ماہ میں وہ کچھ دیکھا اپنے کلائنس کے ساتھ جن کا میں نے کبھی اپنے تیس سالہ وقالت کی زندگی میں تصبر بھی نہیں کیا تھا کہ ہم ایک ایسے دور میں بھی داخل ہوں گے جہاں ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو قرآن کریم کا تارک بنائیں گے ترک کریں گے حضور کریم کے ان تعلیمات کو اللہ کریم کے ان احکامات کو جن کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام معیز بھی ہیں ایک نام العزیز بھی ہیں لیکن ریاست پاکستان میں انسانی حقوق ایک مزاق سا بن چکا ہے میں نے کیا دیکھا دل کی بڑاس نکالوں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رنگ ٹکڑے ہو جائیں کہ اس دوہزار تیئیس میں پاکستانیوں کے ساتھ ہو ہوا ہیومن رائٹس کا علمبردار یہ ریاست دوہزار آٹھ میں دو کوویننٹس پاکستان نے سائن کیے ایک سائن کیا ایک نام پولیٹیکل ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن جس کو عرف عام میں انٹرنیشنل کوویننٹ آن ایک نامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس جناب علی چونکہ میں ایک مخصوص پارٹی کے پاکستان تحریکی انصاف کے جو قیادت ہیں ان کو میں ریپریزنٹ کرتا تھا اور ازلا کی قیادت سے لے کر چیئرمین پی ٹی آئی تک ان سب کی مختلف عدالتوں میں وقالتیں کی میں آپ کو گنواؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس ریاست نے اس نظام نے اور اس عدالت نے شہریار افریدی کے ساتھ کیا کیا علی محمد خان کے ساتھ کیا کیا یہ وہ باتیں ہیں انہوں نے کبھی آپ کو نہیں بتائی لیکن میں ان کا وکیل تھا میں جیلو میں جاتا تھا ان سے ملتا تھا ان پر رواہ رکھے گئے ہر ایک ظلم اور جبر کی بات یہ مجھے بتاتے تھے شاندانہ گلزار کو انہوں نے اٹھایا اغوا کیا اور پھر کیا رواہ رکھا گیا شبلی فراز کے ساتھ جو تشدد ہوا جو اس کے چہرے پہ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ جبرہا ہوتے تھے تو اغواہ ہوتے تھے گمنام ہو جاتے تھے اور گمنامی کے چکر میں میں نے ڈیلے دیکھی میں نے خاندان کو خاندانوں کو انگیج ہوتے دیکھا میں نے پاکستان تحریقی انصاف کی ہر ایک لیڈر کی اسلام آباد میں جتنے مقدمے بنے ہیں ان کی وقالت کی اور میں بتاؤں آپ کو کہ جسمانی تشدد ہر ایک پہ ہوا اور بترین تشدد ہوا شرم کے مارے حیاء کے مارے یہ لیڈر آپ کو نہیں بتا رہے ہیں جیلوں میں اور تانوں کے حوالاتوں میں میں نے اس دن بھی بتایا یہ وہ ریاست ہیں جس کو ہم برائے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں نہ اس میں نام کی جمہوریت ہے نہ اس میں نام کا اسلام ہے اس طرح دونوں ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے آٹھ آٹھ گھنٹے کو ہر ایک کو کڑا کیا گیا حوالاتوں میں اور جب جیلوں میں ڈالا گیا تو ڈیت سیل میں چکیوں میں ان کو ڈالا گیا ان چکیوں میں باتروم ایسے ہوتے تھے کہ ان پر پردہ تک نہیں ہوتا تھا تاکہ کوئی باتروم اٹھین نہ کر سکے اور یہ مجھے بتاتے تھے کہ چار چال آیام تک ہم کانہ نہیں کہتے تھے کیونکہ پانچ اور چھے شے لوگ ایک سیل میں پڑے ہوتے تھے اور حیاء اور شرم کے مارے اس باتروم میں گس نہیں سکتے تھے پھر چھوٹے مائنر بچوں کو اغواہ کیا گیا اور یہ ورداتے کیپی میں زیادہ ہوئی پرویز خٹک کو تقویت دینے کیلئے پاکستان تحریک انصاف کے عدداروں کو آفیز بیئر ارز کو اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرز کو تھوڑنے کیلئے ان کے کاروبار بند کیے گئے میں نے کہا ہم مائنر بچوں کو اغواہ کیا گیا لوگوں کو تین ایم پیو کے نام پہ انٹی کرپشن کے پرچوں کے نام پہ ایف آئی اے کے پرچوں کے نام پہ انسزاد دیشتگردی کے پرچوں کے نام پہ بلیک میل کیا گیا بلا دریغ اور بلا تفریق قانون کا ایسہ ابیوز کیا گیا اور ان لوگوں کے ساتھ وہ شیطانی رویہ رکھا گیا کہ اگر کبھی یہ لوگ مجھے اجازت دیں کہ وہ بھی بتا دوں جو کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے تو آپ کو شاید اس ملک سے ہی نفرت ہو جائے کہ ہم نے کن لوگوں کو پالا ہے کہ ان لوگوں کو قانون کا ٹکدار بنایا ہوا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے اور مکروح لوگوں کو ہم نے منصف کی مناسب پہ بٹھایا ہوا ہے آپ یقین کریں عدالتوں کی تو بے توقیری پاکستان میں ہر دور میں جابر ظالم اور طاقتور نے کی ہے لیکن جو بے توقیری یہ عدالتیں اپنے اوپر لائے ہیں عمران خان اٹک جیل میں نظر بند ہیں اور قانون سے وابستہ لوگ سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں کوئی ایک وکیل اس پورے پاکستان میں کڑا ہو کے بتا دے کہ اٹک جیل میں کس قانون کے تحت پڑا ہے کوئی ایک قانون اس دن اس پہ سمات ہوئی بیز ایام پہلے چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورڈ کی عدالت میں اور میں نے سوال کیا کہ ہیں کوئی ایسا قانون جو یہ جسٹیفائی کریں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ کس قانون کے تحت اٹک جیل میں ہیں جو حکم نامہ تھا وہ تو شاکانہ کی سزا سسپنڈ ہونے کے ساتھ ختم ہو چکا ہے ابوالحصنات ذلکرنین بغیر کسی قانون کے آئے دن جناب اٹک میں جا کے جیل لگا لیتے ہیں کوئی قانون تو ہوگا نا کسی قانون کی شکت ہے تو اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے پیر ابوالحصنات ذلکرنین اب یہ سن لیں آج سے تین مہینے پہلے اچانک اس کی تقرر کر دی جاتی ہیں سائفر کیس کے جج کے طور پر جب ابھی سائفر کیس ریجسٹر نہیں ہوا ہے اور جو اس کے پیشروع ہیں گیلانی صاحب ایڈیشن سے سنجاج ان کو ہٹا دیا جاتا ہے ٹرانسفر کیا جاتا ہے وزارت قانون یہ اکمنامہ جاری کرتی ہے اور اس سے پہلے توشہ خانہ کیس میں آلا فی سڈن چھ مہ کے بعد جج صاحب کی تبادلہ اسلام آباد کے زیلہ ویس سے زیلہ ایسٹ میں کیا جاتا ہے اور ہمایون دلاور صاحب کو چھ مہینے کے بعد لائے جاتا ہے اور وہی ہمایون دلاور صاحب نے جو انصاف کا حشر نشر کیا پاکستان کیا پوری ممالک کو علم ہے نصر من اللہ صاحب سینئر چھول جج انصام آباد میں وہ عدد کے کیس کو پریزائیڈ اور کر رہے تھے انہوں نے کیس خارج کر دیا ایک شخص سے مشکوک عرفان نام ہے اور وہ شخص ان کے وقلہ وہی ہیں جو ایف آئی اے نے یا پولیس نے ہمارے خلاف انگیج کی ہیں دیگر مقدمات میں وہی وقلہ جا کے ریویزن دہر کرتے ہیں سیرسن جج صاحب ہمیں نوٹس تک نہیں جاری کرتے ہیں جبکہ کرمینل ریویزن کی بنیادی شرط ہیں بغیر نوٹس کے کس طرح آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یک طرفہ طور پہ فیصلہ کر دیتے ہیں جو ہی فیصلہ ہوتا ہے ہمارے خلاف اگلی رات کو نصرم من اللہ کا تبادلہ ہو جاتا ہے ان کی جگہ قدرت اللہ صاحب آ جاتے ہیں اور اسی طرح ہر اس جج کو ٹرانفر کیا گیا جس نے ہاتھ کڑے کرنے سے انکار کیا اب مانگو اور ڈونڈو انصاف ان لوگوں سے اسلام آباد آئی کورٹ میں ہم جاتے ہیں چیف جست صاحب کو کہتے ہیں کہ حضرت چیئر مین پی ٹی آئی آپ پہ اعتماد نہیں رکھتے ہیں اور دنیا پر کا قانون ہے یہ یونیورسل پرنسپل آف لا ہے کہ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ میرا کتنا انٹرس یا پروجیڈس ہیں یہ نہیں دیکھتی ہے بلکہ دیکھتی یہ ہیں کہ جس شخص نے مجھ پہ عذر لگایا ہے اس کے کتنے اپریہنشن ہیں کتنے سبسٹینشل ہیں میرے عزیزوں یہاں پہ پاکستان میں مظالم تو بہت ہوئی ہے کل میں گیا عباد فاروق کے گھر ان کے بچوں سے ملا اور ان کی کہانی سنی اور یہ کہانی سن کے ہم نے ویڈیوز میں تو دیکھی تھی لیکن آپ اندازہ کریں یہ آپ کا خوبصورت شہر لاہور اس کے سب سے پورش ہیریہ مارڈل ٹاؤن میں ان کا گھر ہے بارہ دفعہ لاہور کی پولیس جاتی ہیں اس گھر میں گستی ہے دروازے توڑتی ہیں سامان اٹھاتی ہیں بچے چیختے چلاتے ہیں باپ کو اٹھایا جاتا ہے ایک ایسے کیس میں جس میں یہ نمزد ہی نہیں ہے جس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے مجھے اقاق یہ ہے کہ ٹائم کی کنسٹرینٹس ہیں کوشش کروں گا کہ مختصر کروں لیکن ذرا فریاد سنی لے جب بلالیا ہے تو جب میں اس گھر میں گیا تو پولیس گئی بارہ دفعہ باپ کو اٹھایا پھر ماں کو اٹھایا جیل میں ڈالا اور یہ ساری درندگی اور وحشت یہ بچوں کی سامنے ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سالار شازیب ہمار اور ایک چھوٹا بھائی ہے ان کا اور پھر ان کی دادی کو اٹھایا جاتا ہے اور یہ ہر بار جب پولیس کے گھنڈے اندر آتے ہیں دندن آتے ہیں تو اس گھر پہ ایک قیامت بار بار گزرتی ہے ان کے بعد بچے کی حالت خراب ہوتی ہے ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں اتفاق اسپتال میں داخل کر لیتے ہیں اب سنیں یہ شریفوں کی شرافت ہے کہ جب بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس اسپتال کی حکام نے کہا ہاں حضرت اپنا بچہ لے جائیں ہمارے مالکان ناراض ہو رہے ہیں تو بچے کو کرٹیکل حالت میں نکال ڈسچارج کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلینک میں یہ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی اسپتال اس کو لینے کا روادار نہیں ہے یہ بچہ اپنی جان دے دیتا ہے ہمارے آپ کے ہم سب کے موجودگی میں ان تمام بلورکس پریکرسرز اور جتنے ٹارچ بیرر ہیں ہیومن رائٹس کے رول آف لا کے اور سپریمیسی آف کانسٹیوشن کے ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں ہمارا بچہ اس قوم کا بچہ ایک پاکستانی کا بچہ وہ سسک سسک کے ایڈی اور رگڑ کے مر جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا پروپیگنڈا کیا آتا ہے کہ جی بچہ تو پہلے سی بیمار تھا نو سال سے والدین کو پتہ نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو پتہ چل گیا شاریار افریری کا ایک بائی فوت ہوتا ہے میں درخواست دیتا ہوں ڈی سی پنڈی کو پیرول پہ اجازت دے اجازت نہیں ملتی ہے جنازے میں جانے کی بین فوت ہوتی ہے اجازت نہیں ملتی ہے جنازے میں جانے کی پرسو اس کے ایک اور بائی فوت ہوا میں نے اسے فون کیا حکام سے رابطہ کیا کہ اگر کوارٹ پہ آئے گا تو پھر واپس نہیں جائے گا یہ آپ کی ریاست ہے یہ آپ کا ملک ہے یہ رول اف لاہ ہیں عدالتیں دیکھ رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے اس عدلیہ کی بے توقیری کی بنیاد رکھی جب بینچز میں عدالتیں تقسیم ہوئی اور جب یہ تماشا کر رہی تھی اور پاکستان کے ہائی کورٹ کے جج سر جکائے بیٹے تھے یہ جو وحشت ہو رہی تھی درندگی ہو رہی تھی فاشزم ہو رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا حتیٰ کہ حتیٰ کہ وکیل بھی خاموش تھے تاثیل و عضلہ کے باروں میں وکیلوں کا حق تو اٹھنا اگر نو مئی کو وکیلہ اٹھتے اور ان ظالموں کے گردنوں پیاد ڈالتے کیوں کر ڈر اور خوف ہمیں انسان سے کس سٹیج سے گرا کی اتنا چھوٹا کر سکتا ہے کیا ہو جائے گا قوم کے لیے اور قوم کی حریت کے لیے قوم کی آزادی کے لیے کس نے آگے آنا ہے سب سے پہلے تو وکیلہ کا فرض ہیں اور نو مئی میں پاکستان بر کی تاثیل سب ڈیویزن عضلہ کی بارے ڈر گئی تھی وکیلہ نے جررت نہیں کی ان کے آگے آنے کی اور اگر وکیلہ اس وقت کڑے ہو جاتے تو خدا کی قسم حالات اس نحج پہ نہ آتے کہ جہاں پہ اب اٹھنا ہوگا فیول کرنا ہوگا اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی قوم میں بھی یہ غیرت پیدا کرنی ہوگی جس نے ڈنڈے کے آگے اپنی غیرت کا جنازہ نکالا ہوا ہے آج عمران خان جیل میں پڑا ہے 71 سال کی عمر میں حلفن کہتا ہوں آپ کی حریت پاکستان کی آزادی آنے والے نسلوں کی آزادی کیلئے یہ شخص جو ہیں ایک چوٹے سے سل میں پڑا ہے کوئی اس کی ذاتی انٹرس نہیں ہے اگر یہ اپنی مثال رکم کر سکتا ہے کیوں ہمیں اپنی جانے اپنی آزادیاں اتنی عزیز ہیں آج جس طرح نام ہیں نو اور نیور آج وقت ہے قوم فیصلہ کرے یا ہم نے اٹھنا ہے یا پھر گھٹنے ٹیکنے اور ماتہ ٹیکنہ ہے نہ اٹھنے کے لیے ساری عمر زلالت کی زندگی کو قبول کرنے کے لیے قانون کا اتنا مذاق پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں اڑایا گیا شاریار افریدی پہ سات دفعہ ایم پی او لگے اصد قیسر کے چوبیس سکول اور کالیجز ہیں تمام کالیجز کو بنتیا گیا اصد قیسر پہ نو مقدمات درچ کیے گئے میں ایک ایک مینے کا نام گنوا سکتا ہوں ایک ایک لیڈر کا نام گنوا سکتا ہوں ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کے گروں سے عملاق اٹھائی گئی سوابی کا ایک ایم پی اے ہے منسٹر تھا شارام ترکی اس کے گھر پہ اسلام آباد میں پولیس نے چاپا مارا ایک ساڑھے پانچ فٹ کا سیف تھا اس میں اس کے بائی کے بیوی کے زیورات پیسے تھے وہ ساڑھے پانچ فٹ کا سیف جب کولا نہ جا سکا تو خرادی کو لے آئے اس نے رات کے ساڑھے گیارہ بجے وہ سیف کاٹا سب کچھ لوٹ کر لے گئے یہ آپ کے پاکستان اور اسلام آباد میں وہ رہا ہے میں نے اس واقعے کا گی اف آئی آر آئی جی اسلام آباد کے خلاف سکشن جج سے آڈر لیا دا کے پڑے آج لاہور میں سن رہے ہیں پڑے لکے لوگ اور سائبی حیثیت لوگ پیسے دے رہے ہیں بچوں کو بچانے کیلئے پولیس کا جو ہیں ایک لاتری نکلی ہوئی ہے جنابی علی اعتداد حسن صاحب آئے ہیں ذرا تعلیم وجاہ کے ان کے استقبال ہونا شاہیے اب جو ہیں قوم کو یہ سوچنا ہوگا ہمارے جنڈے کی ازادی نہیں ہے آرٹیکل فور کہتا ہے پاکستان کی آئین کا کہ تمام کو قانون کے مطابق ٹریچمنٹ ملے گی ایم کیو ایم پی ٹی ایم این پی اور ہر پارٹی اپنا جنڈہ لے کر جلسے اور کنونسن کر سکتی ہیں ہمارے لیے جو ہیں یہ حرام ہیں ہر پارٹی جلوس نکال سکتی ہیں چودہ آگست کو پاکستان تحریقی انصاف کے ورکر کا ہنوں نے کیا حشر کیا کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے ہمیں ظلیل کرنے کا ہم پہ فستائیت جو ہیں مسلط کرنے کا لہٰذا میں اس دن خان صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا میں نے کہا جی ورکر کہہ رہے ہیں کب نکلیں گے باہر تو لہٰذا آپ پوری قوم سن لیں کہ ڈر اور خوف جو بھی تھا اب پاکستانی قوم اس کو لات مار چکی ہے مارنا ہے تو مار لو لٹکانا ہے تو لٹکا دو ہم نکلیں گے دڑلے سے نکلیں گے روڑوں پہ چوراہوں پہ شہروں میں گلیوں میں خان کا پیغام لے کر نکلیں گے اور بتائیں گے آپ کو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے کہ ہم نہیں مانتے ہیں ان ظلم کے ذاتوں کو نہ مانتے ہیں